برامان الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان احسان صدق آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل تو اس سے پہلے سب سے پہلے جو ہے نا آپ سب کو رمضان مبارک چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا میرے چینل کو لے کر دے سبسکرائب کر دے جی ناظرین تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف جب صوبوں کی حکومتیں بانت رہی تھی تو دو وزیرالہ صحابہان مقابلے میں آ کر علانات کی بارشیں کرنے لگے جی ناظرین ایک میں بات کروں گا پنجاب کی وزیرالہ صحابہ کی جو مرم نواس صحابہ ہیں دوسری میں بات کروں گا کے پی کے صوبہ کی جو اس کے وزیرالہ صحابہ ہیں علی امین گنڈا پور صاحب تو سب سے پہلے میں شروع کروں گا پنجاب کی وزیرالہ صحابہ کے جو علانات تھے انہوں نے کس ساتھ تک جو ہے نا وہ پورے کیے جی ناظرین صوبہ پنجاب کی وزیر آلہ سہبہ نے جو ہے نا پنجاب راشن کا جو ہے نا وہ رمضان راشن کا اعلان کیا تھا تو نگے بان کے نام سے جو ہے نا یہ سسٹم شروع کر دیا گیا ہے گھر میں جو ہے نا یہ تھیلے پہنچائے جا رہے ہیں اور مرحب نواز سہبہ خود اس کی منیٹرنگ بھی کر رہی ہیں اس کے علاوہ جو ہے نا مرحب نواز سہبہ جو رمضان بزار لگے ہوئے ہیں سستے بزار لگے ہوئے ہیں رمضان کے حوالے سے ان کی بھی منیٹرنگ کر رہی ہیں اور وہاں پہ جو ہے نا پرائس لسٹوں کو بھی دیکھ رہی ہیں اور لوگ اسے پوچھ بھی رہی ہیں کہ آیا کہ واقعی آپ کو جو ہے نا یہ پریس کنٹرول جو رمضان کے حوالے سے ہوتی ہے اسی ریٹ پر چیزیں آپ کو مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی یہ بھی پوچھ رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا بجلی کا جو وعدہ کیا تھا بجلی جو ہے نا رمضان میں بند نہیں ہوگی البتہ اس سے پہلے جو ہے نا رمضان سے پہلے جو ہے نا بجلی باند ہوئی بعض علاقوں میں ہوئی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے ہوئی پنجاب میں جو ہے بجلی باند ہوئی تو پچھلی غزستہ راج جو ہے نا ایک باج کر چار منٹ پر جو ہے نا پانچ منٹ کے لیے یہاں پہ پہ جو ہے نا پنجاب میں بجلی باند ہوئی اس کے بعد جو ہے نا پھر چال رہی ہے جی یہ تو تھے وزیر اللہ صاحبہ پنجاب کے جو ہے نا مشن تھا وہ الانات تھے یہ ان کے تھے جو انہوں نے جو ہے ابھی تک پورے کرنے شروع کر دیا دوسری طرف چلتے ہیں ہم کے پی کے طرف کے پی کے جو وزیر اللہ ہیں علی ایمین گنڈا پور صاحب جی ناظرین علی ایمین گنڈا پور صاحب نے بھی الانات کیے تھے کہ بیس کلو کا جو ہوتا ہے نا آٹے کا بیگ وہ جو ہے نا اس کے قیمت کر رہے ہیں بارہ سو پچانوے رپے اور چینی جو ہے نا وہ کھا رہے ہیں پچاس رپے پر اور بجلی جو ہے نا وہ چوبیس گھنٹے کے لیے جو ہے نا آہ بغیر لوڈ چیٹنگ کیے جو ہے نا وہ اپنے علاقے کو دیں گے اس کے علاوہ جو ہے نا جو کمپلینیں ملنے پر آئی ہیں چترال کا علاقہ ہے اس کے بعد جو ہے نا بنو کا علاقہ ہے دیرہ اسمہر خان کا علاقہ ہے جو کے پی کے میں آتے ہیں وہاں پہ جو ہے نا میں نے فیس بک سے وہ سکرین شارٹ بھی لیے ہوئے ہیں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہاں سے کمپلینیں آ رہی ہیں کہ جو ہے نا وہاں پہ بجلی کی لوڈ چیٹنگ جو ہے نا ابھی تک جاری ہے تو ہم وزیرالہ اپنے وزیرالہ صاحب سے جو ہے نا مطابع کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا بجلی کی لوڈ چیٹنگ کا سنسرا ختم کیا جائے کیونکہ روزوں میں جو ہے نا ان کو تھوڑا سی مشکل ہوتی ہے افطاری کے دوران بھی اور افطاری کے سیری کے دوران بھی ان کو جو ہے نا مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے کیونکہ جو ہے نا وہاں کو سیری کے دوران لوڈ چیٹنگ کے پی کے میں ابھی تک جاری ہے تو علی امین گنڈاپور صاحب نے ابھی تک کسی قسم کا رمضان راشن پیکنج جو ہوتا ہے اس کا کسی قسم کا جو ہے نا ابھی تک تقسیم سامنے نہیں آئی علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے نا ابھی تک وہ جو ہے نا جلسوں میں مصروف ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا دوسری خبر سننے میں یہ آئی ہے کہ اڈیالا جہن میں جو ہے نا دو ہفتوں کے لیے وفاق نے جو ہے نا وفاق کی وزیر سوری پنجاب کے وزیر داخلہ جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا وہ دو ہفتوں کے لیے سیکیورٹی تریڈ کی بیس پر جو ہے نا عمران خان صاحب سے ملقات بند کر دی ہے تو اس سلسرے میں جو ہے نا علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے نا اپنی عوام کو سہولیات دینے کی بجائے ابھی جو ہے نا وہ ریلیوں میں دھرنوں میں اور جلسوں میں مصروف ہیں علانہ تو انہوں نے بڑے بڑے کیے تھے لیکن ابھی تک جو ہے نا وہ کچھ نہیں ہورا میں نے پہلے تو یہ خبریں جو تھی آٹا سستہ کی خبریں جو تھی کے پی کے میں وہ تو پہلے میں فیس بک پر میں نے پڑھی اس کے بعد جو ہے نا میں نے رابطہ کیا میرے اپنے برادری کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ڈیرہ اسمیل خان میں بیٹھے ہوئے ہیں ہری پور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سے آگے جو ہے نا پشاور میں بیٹھ ہوئے ہیں میں نے رات ان کو کال کی میں نے پوچھا سپیشلی طور پر میں نے ان سے پوچھا یار آپ کے علاقے میں جو ہے نا بیس کلو کا جو آٹے کا تھیل ہے وہ بارہ سو پچانوے رپے کا مل رہا ہے سلائے تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ صرف فیس بک پر مل رہا ہے یہاں پہ جو ہے نا بیس کلو کا آٹا جو ہے نا اٹھائی سو پچاس رپے میں مل رہا ہے یہاں پہ مہنگائی ہے ابھی تک علانات ہوئے ہیں ہو سکتا ہے امید ہے کہ آگے سے جو ہے نا یہ ہمیں مل جائے سستہ پہ کہ مل جائے تو میں نے ان سے ایک بھائی سے پوچھا یہ بھی پوچھا کہ رمضان راشن کے حوالے سے تھوڑا سا آپ مجھے بتا دیں تو کیا ہے کہ ابھی آپ کو جو ہے نا ملنا شروع ہوا ہے کسی بھی علاقے میں ملنا شروع ہوا ہے تو مجھے بتا دیں تو اس نے کہا کہ ابھی تک ہمیں سننے میں نہیں آیا کہ کے پی کے میں جو ہے نا یہ رمضان راشن کے بیگ کسی کو ملا ہو یا تقسیم ہونا شروع ہو چکا ہو ابھی تک جو ہے نا سننے میں نہیں آیا جو اس کی تقسیم شروع ہو چکی ہے تو یہ میں نے کنفرم کیا اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے اس پر ویلاگ بنایا اور یوٹیوب پر لگایا جی ناظرین یہ تھا تقریبا آج کا میرا ویلاگ تو اگلی ویڈیو جب میری آئے گی تو آپ دیکھ لیں گے اس سے پہرے جو ہے نا مجھے سبکرائب کریں لے کریں اللہ حافظ